موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے ہم میلون موم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں آپ کو کس بارے میں بات کروں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے مقافات عمل کے بارے میں بات کروں ویسے تو بہت سے علماء کرام اور مطلب کو دانشور کافی اس بارے میں لوگ بات کرتے ہیں میں خیر کچھ بھی نہیں ہوں میرے ذات تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ہر انسان کے پاس کوئی بولنے کے لیے کچھ ضرور ہوتا ہے تو جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو آج میں مقافات عمل کے بارے میں ہی بات کریں گی یہ ایکشلی ہوتا کیا ہے مقافات میں ایک کبھی آپ نے آتش فشان کو دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ اندر اس کے ایک آگ جمع ہوتی ہے تو وہ باہر نکلتی ہے تو وہ آگ اس کو خود کو ہی جلا دیتی ہے مگر جو لوگ اس بچی ہوئی راکھ میں سے دوبارہ زندہ نکلتے ہیں خود کو مضبوط کرتے ہیں اس شکنجے میں جس میں وہ جھکڑا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں اور وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں نیگٹیو ہو جاتے ہیں یا اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو جو لوگ اس میں سرخ و رو ہوتے ہیں خود کو تباہ کر کے سبر کر کے اس آن میں جل کے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس نے آپ کو دکھ دیا ہے کیونکہ دکھ ہمیشہ انسان ہی انسان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتی ہے تو یہ ہمارے اپنے عمال ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمیں جاراسیم جو انسانوں میں ہوتے ہیں وہ حسد میں کہہ لیں وہ آپ بہت سارے برائیوں کی صورت میں کہہ لیں تو وہ پھر کہیں اور موضوع چلا جائے گا تو خیر جب پھر اس کا مقافات عمل کا وقت آتا ہے تو سوچئے کہ وہ شخص جس نے تو سفر کیا جس کو اللہ نے حمد دی وہ تو برداشت کر لیتا ہے دوبارہ ابر آتا ہے اور وہ شخص جو اس کو دکھ دیتا ہے تو جب یہ آگ اس کو پکڑتی ہے تو امیجن کریں کہ اس تکلیف کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں نہ وہ جی سکتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے پل پل اس کو جینا اور مرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے اور وہ معاف کر بھی دے تو جو تکلیفیں جن عذیتوں سے وہ بندہ گزرتا ہے تو اس کا حساب تو لیا جائے گا یہ دنیا بھی مقافات عمل ہے اور یہ آخرت میں تو ہم دے گئے اس چیز کا مدعویٰ کریں گے جو ہمیں دوسروں کو دی ہے چاہے وہ حسد کی صورت میں نفرت کی صورت میں تکلیف کی صورت میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ یا مکمل نہیں ہے تو ہم سب کو ایک دوسرے کا اچھا کرنے کی ہی توفیق دے اور جو اس مقافات عمل سے گزر رہے ہیں ان کی تکلیف اللہ آسان کرے اور جو گزر چکے ہیں جن کو دی گئی تھی ان کے لئے بھی اللہ آسانی کی منزلیں رکھے اور ان کو ہمیشہ مصبت رہنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کے وہ اور قریب ہو جاتے ہیں اتنے قریب کہ آپ کی سوچ اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے جتنے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات پھر وہ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہے اور ان کو یقین ان کا اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے تو کیسی بات ہے کہ بھٹی میں جل کے ہی کندہ کندن ہوتا ہے انسان تو خیر اس کے بارے میں میرا بہت زیادہ بات کرنے کا دل کر رہا ہے تو اپنا بہت خیال لکھئے گا اور تینکی سو مچ جتنے بھی لسنر ہیں جو سبکرائب نہیں کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور جو مجھے سنتے ہیں میرے لیے چاہے ایک ہی شخص ہو بہت کافی ہے ایک بندہ بھی مجھے سن لے تو ایم سو ہیپی کہ میری بات کو کوئی سنتا ہے کوئی اس کو اپنی شیٹ کرتا ہے تینکی سو مچ اور اپنا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ